ہلس انٹرنیشنل بزنس سکول نے ایک نجی ادارے وارٹر ڈاٹ آگ کے ساتھ مل کر دنیا بھر کے بزنس کی تعلیم کے طلبہ کے سامنے اگلے پانچ برسوں میں دس کروڑ افراد تک صاف پانی پہنچانے کا طریقہ ڈھوننے کا چیلنج رکھا مقابلے کے لیے درخواست دینے والی ایک ہزار سے زیادہ یونیورسٹیز میں سے چھے کی ٹیمز نیو یورک شہر میں ہونے والے آخری مراحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں مقابلہ جیتنے والی برطانیہ کی کیمبرگ یونیورسٹی کی ٹیم نے اپنی پریزنٹیشن میں اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ دنیا کی غریب ترین آبادیوں میں غصر خانوں کے مقابلے میں موبائل فونز زیادہ عام ہیں اکانچہ ہزاری اس ٹیم کی ممبر ہیں غریب ترین آبادیوں میں موبائل فونز کے تیزے سے بڑھتے ہوئے استعمال کے رویے کو ہم پانی اور صفائی کے ندام سے منسلک کریں گے جو ان کے لیے انتہائی اہم ہیں کیمبرگ یونیورسٹی کی ٹیم کے لیے ہلس یونیورسٹی کا دس لاکھ ڈالرز کا انام وارٹر ڈاٹ آرگ اور سابق صدر بل کلنٹن کی جانب سے قائم کیا جانے والا امدادی ادارہ کلنٹن گلوبل انیشیٹیو اس گوشش میں مددگار ہوگا بل کلنٹن نے اس مقابلے کے تمام فینلسٹ کو عملی حل پیش کرنے پر سراہا سابق صدر نے کہا کہ ایک کسویں صدی کا سب سے اہم سوال ہے کیسے آج دیئے جانے والے اس انام کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی منصوبہ پیش کریں اس پر کسی بھی طرح سے عمل درامت کا مشورہ دیں اور اس پر اپنی رقم کا جتنا بھی حصہ صرف کریں آپ اسے کریں گے کیسے اکانچہ ہزاری وضاحت کرتی ہیں کیسے سب سے پہلے ہمیں دھانچہ تیار کرنا ہے اور ایسا ہم موجودہ وارٹر کریٹٹو پرائٹ فارم کی مدد سے کریں گے جہاں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والی خواتین کے گروپس چھوٹے مالیاتی اداروں سے پانی کے صفائی کے لیے قرصے دیتے ہیں اکانچہ کے مطابق دوسرا حصہ مقامی چیلی کمیونکیشن کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں رہائشیوں کو اپنے موبائل فونز استعمال کرنے پر پوائنٹس ملتے ہیں یہ پوائنٹس نقد اکم میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کمیونٹی کو اس کے پانی کے صفائی کے پروجیکٹس کے لیے لوٹا دی جاتی ہے وارٹر ڈاٹ آگ کے بانی گیری وائٹ نے وائٹس آف امریکہ کو بتایا کہ اس کام میں خیراتی عمل اہم ہے لیکن کافی نہیں میرے خیال میں ہمیں سرمائے کے نئے ذرائع کی ضرورت ہے صرف خیرات ہی کبھی بھی اس مقصد کے لیے کافی نہیں ہوگی لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کمیشنل سرمائے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ہرٹ یونیورسٹی کی انتظامیاں اور پروفیسرز کے مطابق جیتنے والی کمبری یونیورسٹی کے موڈل سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے تاجے برادری کو کسی سنجیدہ سماجی مسئلے کے حل کے لیے ساتھ ملانے سے دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے پانی کے پروجیکٹس کے لیے مختص سرمائے کو غریب کمیونٹیز کی جانب موڑنے سے ٹیلیکام کمپنی صرف ایک فوری نویت کی انسانی ضرورت کو ہی حل نہیں کر رہی بلکہ وہ اپنے سارفین کی تعداد اور عوامی مقبولیت میں بھی اضافہ کر رہی ہیں پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ آئیشہ خالد اردو ویوئے